میں آپ کو حکم ہے کہ صحابہ کی تربیت کے لیے اور ان کی جمعوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو کام پر ڈالنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے آپ کے مشورہ کرنے سے ان کے حوصلے بڑھیں گے ان کی تربیت ہوگی اور یہ جمع ہو جائیں گے اس لیے جماعتوں کی سرم ایک ایک آدمی کام کرے احسانن اس لیے آتے ہیں جب محلے سے جماعت بنتی اور وہاں سے جماعتیں آتی ہیں ایک دنمیدار ساتھی ہوتا ہے اور مشورہ سے وہ جوڑتے ہیں تو یہاں بھی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں ابھی تو دس دس بارہ بارہ آدمی کی جماعت بن رہی ہے پھر اللہ وہ وقت بھی لائیں گے کہ بستیوں کی بستییں اللہ کا پیغام لے کر نکلیں گی اور صفات والی ہوں گی اور جب بستیوں کی بستییں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے بستیوں کی بستییں اللہ ان کو ہدایت لیں گے علاقے کے علاقے اللہ ہدایت لیں گے اور اب لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں خود جرخود داخل ہو رہے ہیں فرمایا ہمارے پاس نہ صحابہ والا تقوی ہے نہ صحابہ والا ایمان ہے وہ تو اللہ کی چلتی پھلتی کتابیں کہ قرآن کیا ہے کہ صحابہ کو دیت لیا جائے جو کچھ قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا بھئی ہمارا اگر چلنا ہے تو ہمارے پاس یہی جور اور مشورہ ہے اگر ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں تو امت جڑ نہیں سکتی بھئی کرنے کے کوشش انشاءاللہ جماعت بن جائے ایسی جماع ہو ان کے بستریں ان کے جوتیں اور آمال میں بے اپنا اکھٹا ہو بھئی آپ حضرات ماشاءاللہ جماعتیں بنی ہیں یہاں چین دن رہے ہیں اب اللہ کے راستے میں جانا اللہ کے راستے میں جانا یہ بہت ٹھنکی جو واقعہ بتایا گیا کہ جو ہی تشکیل ہو فوراں نکلے ہم نکل جائے جو علاقہ ملا ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر اور دعائیں یہ تبلیغی اور دعائی اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے اب ہم تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ تبلیغ یہ تو ایمان کی تحریک ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے اور یہ تو ہم تبلیغ یعنی اس کی صفات ہم میں کیسے آ جائیں سبر آ جائے توازو آ جائے انکساری آ جائے نرمی آ جائے ہم ذکرہ چلنے والے بن جائیں کہ اللہ ہمیں جہاں پورے دین پر کرنے کی بھی توفیق دیں اور پھر جو دین ہماری زندگی میں اس کو لے کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں تو یہ تو سیکھنے کے لیے نکلیں اس لیے جیسے دعائی کے ساتھ جمعہ جڑ گئی اور جہاں دعا کے بعد فورم نکلنے کی کوشش کریں جیسے حضرت ابن رواحہ کا قصہ سنایا اور جیسے کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا رات کو تشکیل ہوئے تو رات ہی کو نکل گئے یہ وقت ہمارا نقل و حرکت کا ہے ساتھی جمع ہو گئے جس علاقی تشکیل ہے ساتھی کو وہ بتا دیا کہ فلانچہ سے تشکیل ہو رہی ہے اور اسواب کے طور پر ساتھیوں سے راستے ایک جانے کا اور جہاں قرائے زیادہ سفر اور اگر لمبا سفر ایک دو کھانے کے پیسے جمع کر کے ذمہ دار اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ دو تین ساتھیوں کو دے دیں اور ساتھیوں کو یعنی سب سے پہلے نیت یعنی کیا کہتے ہیں بات نیت سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا نکلنا سیسری ہے کہ ہم خود اللہ کے دین پر چلنے والے طفے والے زندگی والے بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں اور کیسے امت مسلمہ ان کو ہدایت مل جائے دین پر چلنے والی بن جائیں اور دین کیلئے جان و مال کو لگانے والی بن جائیں اور اس کی افتضاء فلانگاؤں سے ہمیں تشکیل ہوئی ہے وہاں جا کر ہم نے محنت کرنی ہے یہ مدار پاسی جھاپ ساتھیوں کو جوڑ لے اور جوڑ کر دو آدمی خدمت میں ہوں جو سفر کا نظام بنا ہے اور دعا کے بعد فوراً اللہ کے راستے میں نکلیں سوالیوں کے انتظار میں اسی میدان میں بیٹھے رہے یا جا ہے پھر جو رائیوین کے مسجدوں میں جا کر وہاں انتظار کریں نہیں ہم پیادل سفر شروع کر جس جو اللہ اپنے نبی حبیب کے لئے بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتھوں آسمان اور صدر المنتحا کا براق سواری مہیا کر سکتے ہیں اور براق سواری یہ تو انسان اس کا تسروب نہیں کر سکتے تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر پوری دنیا کے مدینے سے مکہ مکہ سے مدینہ تبوک اور تائر اور پوری دنیا میں جانے کے لئے براق سواری اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے لیکن اللہ کو یہ پیغام مشخص اور پیدل کر پہنچانا یہ پسند ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان سے اکثر سفر پیدل ہوگی تو بھی پیدل چلنا یہ تو یہ تو ہمارا موضوع ہے ہر قدم پر نیکی ملے گی ہر ٹھوکر پر نیکی ملے گی پسینے کے قطرے پر نیکی ملے گی سانس چڑے گا اس پر نیکی ملے گی یہ اللہ کے راستے کا مجاہد اللہ کے دین کو لے کر چلنے والا اس کا تو ہر ہر عمل پین کی ہے کہتے مجاہد جو گھوڑے کو پالتا ہے اور گھوڑے کو پال کر کھوڑے پر بانتا ہے کہ سوار ہو کر میدانوں میں اتروں گا دعوت دوں گا مسلمان ہو گئے دین سکھاؤں گا اور اگر جان دینے کی نوبت آئی تو یہ اس نیے سے گھوڑا پالا ہے اب گھوڑا تو کھوڑے پر بندہ ہوا ہے اور وہ تعلیم ہو اور دین کی دندہ ہونے کی فکر بچوں کی دینی تربیت اور دھرے لو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا مردوں کی نکلنے کی ترتیب اس کا احتمام کرنا عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا اور وہ جو نکلنے والے ہیں ماشاءاللہ ان کے عجر کو تو کوئی پہنچی نہیں سکتا یہ تو بڑے مبارک ہیں اس محنت میں دو چیزیں ہیں بنیادی ایک نکل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے یہ سورج کی نکل و حرکت کس کس فضاؤں کو اور ستاروں کو اور زمین کی کس کس حصوں کو روشنی کی دروت ہے اس کے مطابق سورج حرکت کرتا ہے یہ محنت تو سورج سے بھی زیادہ دروری ہے روشنی والی ہے اس لیے پورا عالم ہمارے نبی تمام جہاں انسانوں کے رسول اور نبی ہیں یہ محنت پوری انسانیت کے لیے ہے ساڑھے 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 انسانیت ان کی نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے جہاں مشرع کرنے اور محنت فلعالہ ہمارے سامنے امتِ مسلمہ ہے دعوت و حمری اے دنیا بھر کے انسانوں تیز اللہ کی راست پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو مان لو اور اللہ کے احکام کو نبی کی طریقے پر پورا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کی جو ہوئے بے وقتی اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جو تمہیں پاس دنیا ہے اس کے ہم درہ برابر طالب نہیں ہم تو تمہاری کامیابی چاہتے ہیں تو اس لیے بھئی یہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماعی پوری انسانیت کی نیت ہو ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کر کے نکلیں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے ہماری دعاوں کا ہماری دعوت کا ہمارے تعلیم کا ہمارے ہر عمل کا اثر اللہ پوری زمین پر ڈالیں گے اور اجتماعیت کہ جن چیزوں سے دل جڑتے ہیں وہ آمال ہم نے اختیار کرنے ہیں جنہوں کو جوڑنے والی چیز بھائی چارے والا زندگی پیدا کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے اور نرمی ہے انسانیت جب خواہشات پر چل رہی تھی تو ایسے بکری ہوئی تھی ایسے نفرتیں تھی کہ اپنے سزا بیٹا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کا گلہ گھونٹ کر مار دیا کرتے تھے باپ اپنے بیٹے کو ایسا اپنی بھوک دور کرنی ہے اور اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ رزاق وہ ہے تو بیٹے کا گلہ گھونٹ کر مار دیا اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو سجد اتنی نازم جیسے پھول کی کلی اس کو گڑا کھوٹ کر اس میں دفن کر دیا اور اتنا سخت دل کہ ذرہ برابر نظامت نہیں ایسے حالات تھے اللہ نے دین مرحمت فرمایا تو وَيَقْتُلُونَ آُولَادَهُمْ خَشَّتَ عِمْلَا کہ فقر کے در سے ان کو جہد مار دیا کرتے اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا اور آپ نے اس دین کی دعوت دی تو اس لیے بھائی یعنی اس کام میں ایک اجتماعیت اس کے لیے نرمی اللہ نے دین اتارا کہ انسانیت جھگ جائے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ دین سے پہلے تم کیسے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایک دوشے کے دشمن تھے اور دین تم میں آیا تو اللہ نے بھائچارے والی جندگی عطا فرما دی بھائچارے والی جندگی ہے اگر مدینہ کی آبادی دست ہزار کی ہے تو ہر صحابی تس اتمنان سے زندگی گدار رہا ہے کہ نو ہزار نو سو ننانوے مرد اور عورت یہ میرے انتہائی درجے کے مخلص خیرقہ ہیں اور پھر آخرت کے اعتبار سے کفر برپر کا جہنم میں جا رہے تھے اللہ نے جہنم سے بچا کر اپنی رضا عطا فرما کر جنت کے آلہ درجات عطا فرمائے جنت کے آلہ درجات عطا فرمائے ترشم پوری انسانیت اتوالے حصور